اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید عبدالوحاب شرازی ناظرین حکیم صاحب کی ویڈیوز میں اکثر اوقات وہ برگ مدار اور گلے مدار کہہ لیں یا آک کے دودھ کا ذکر کرتے ہیں آک کا دودھ ایک پودہ ہوتا ہے آک اس کے دودھ کو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بعض دسخوں میں آک کے پتوں کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح مختلف چیزوں کا استعمال ہوتا ہے آک کی تو اکثر میں یہ دکھاتا رہتا ہوں اس میں آک کے حوالے سے کیا چیز ہے اس کی تصویر دکھاتا رہتا ہوں لیکن آج میں نے سوچا آپ کو میں ذرا اس کا پودہ بھی دکھا لوں یہ میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہوں پنجاب میں یہ بہت عام ہوتے ہیں یہاں پر یہ چھوٹا صاحب دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہوئی ہے آک ہے لیکن میں تھوڑا صاحب کو بڑا دکھاتا ہوں جگہ جگہ پر خود روح ہوتے ہیں ان کا بیچ جو ہے نکلتے ہیں اور یہ اگ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آک ٹھیک ہے یہ اس کے پتے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پھول ہے اس کے ساتھ ذرا کم لگے ہوئے گچھے لگے ہوتے ہیں پھولوں کے بہت ہی پیارے اس کے ساتھ گچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا پھل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے عام ہوتا ہے عام کی طرح کا یہ پھل ہے تو یہ جتنے پھول لگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے آپ کہا کہ بہت کم وہ پھول لگے ہوئے ہیں تو اس ویسے اس کے ساتھ پھل بھی بہت کم لگا ہوئے ہیں یہ لگ رہا ہے پھل چھوٹا سا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے پھل یہ بھی تھوڑے سے بڑے ہوں گی بلکل عام کی طرح ہوتے ہیں تو یہ آگ کا یہ پتہ بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں یہ آگ کا خوشک پتہ خوشک پتہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پتہ گر کے خود ہی نیچے گر جاتا ہے جیسے میں سال دیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ پتے ہیں خود بہت گرے ہوئے یہ خوشک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی استعمال ہوتے ہیں آگ کا دودھ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں میں یہاں سے توڑتا ہوں کسی بھی ٹینی کو تو یہ آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دودھ نکل رہا ہے میں نے ٹینی کو توڑا ہے اس میں سے دودھ نکل رہا ہے بنیادی طور پر تو یہ پودا زہریلا پودا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت زہریلا پودا ہوتا ہے اب یہ اس کے دودھ ہے اب یہ اتنا سا میرے لگا ہوا ہے اس کو میں اگر زبان پہ رکھوں تو خیر اتنا زیادہ اس نے نقصان تو نہیں دینا لیکن بہت زیادہ اس کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا نقصان دے سکتا ہے اس لیے اگر کوئی حکیم صاحب کوئی آپ کو نسخے میں اس کا جو بتائیں تو اس کو اتنا ہی استعمال کرے جتنا بتایا جاتا ہے تو یہ آگ کا دودھ ہوتا ہے یہ بعض نسخوں میں استعمال ہوتا ہے دیکھیں میں نے تھوڑا سا یہاں سے توڑا ہے اور کافی سالہ نکل گیا اس طرح کافی سالہ جتنا آپ کو چاہیے اور نکال سکتے ہیں پنجاب میں بہت زیادہ یہ پودا ہے گرم علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ جو آگ ہوتا ہے نا مزاج کے لحاظی گرم خوشک ہوتا ہے گرم خوشک کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر گرم خوشک میں ہی درجے ہوتے ہیں نا درجہ اول درجہ دوم درجہ سوم تو یہ اس کے آگ جو ہوتا ہے اس کے پتے ٹینیاں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں درجہ سوم میں گرم خوشک ہیں اور اس کا جو دودھ ہے وہ درجہ چہارم میں گرم خوشک ہے درجہ چہارم کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ گرم خوشک ہے انتہائی زیادہ گرم ہے اور انتہائی زیادہ خوشک ہے تو گویا ہے کہ نیو سمجھنے کے زہر ہے اگر کوئی اس کو استعمال کرے گا دودھ کو ایک لیمٹ سے زیادہ استعمال کرے گا اور خاص طور پر اس مزاج کا بندہ استعمال کرے گا تو پھر اس کے لیے وہ زہری بنے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا حکیم صاحب نے کہا تھا کہ میں دکھا دوں آپ کو اس لیے میں نے آپ کو دکھا دیا جازت دیجئے اللہ حافظ چیزیں کہ ہے موسیقی